اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں محمد جانِ عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں پیوٹی ٹی ایس میری پیارے مسلمان بھائیوں آج آپ سبھی کے لیے جنت کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں لے کر آیا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے ہوش اڑنے والے ہیں میری پیارے مسلمان بھائیوں جنت کے اندر ہر طرح کا آرام موجود ہوگا یعنی جو چیز آپ خواہش کریں گے ہر وہ چیز آپ کو وہاں ملے گی لیکن کچھ ایسے چیزیں جو جنت کے اندر نہیں ملے گی وہ کونسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں یقیناً آپ کو جانا ضروری ہے میری پیارے مسلمان بھائیوں جنت میں وہی جائے گا جو یقیناً اللہ کو راضی کرے گا اس کے رسول کو راضی کرے گا اور اپنی آخرت کو سوارے گا اور ہمارے عمال کی بنا پر ہی ہمیں جنت اور دوزخ میں ڈالا جائے گا اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے اور جنت میں آلہ سے آلہ مقام عطا فرمائے کیونکہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی جنت وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کی سلامتی ہوگی میرے پیارے مسلمان بھائیوں آپ کو ہر کو یہ بات تو بتاتا ہوگا کہ جنت میں یہ ملے گا وہ ملے گا لیکن آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جنت میں کیا نہیں ملے گا میرے پیارے مسلمان بھائیوں جنت کے اندر آپ کو کبھی نیند نہیں آئے گی یعنی دنیا کے اندر ہم آرام کرنے کے لئے سوتے ہیں کیوں سوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تھکان آ جاتی ہے اور قدرت نے یہ نظام بنا رکھا ہے کہ ہمیں سونا ہی ہے اگر ہم نہیں سوئیں گے تو ہماری طبیعت خراب ہو جائے گی تو میرے پیارے دوستوں جنت کے اندر کبھی نیند نہیں آئے گی اور نہ ہی ہماری کبھی طبیعت خراب ہوگی اور نہ ہی کسی طرح کا درد ہمیں محسوس ہوگا یعنی ہر طریقے سے ہم تندرست ہوں گے اس کے علاوہ جنت کے اندر ہمیں خواب بھی نہیں آئے گا کیونکہ خواب تب ہی آتا ہے جب ہم سوتے ہیں تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں نہ نیند آئے گی نہ خواب آئے گا اس کے علاوہ جنت کے اندر نجاست نہیں ہوگی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھائیں گے پییں گے لیکن میرے پیارے مسلمان بھائیوں بیت الاخلہ جانے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی یعنی پیشاب اور پکھانا جو ہوگا وہ وہاں نہیں ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پسند کا ہر ایک چیز وہاں کھائیں گے جو ہماری خواہش ہوگی اور وہ کھانا ہمارے جسم کے اندر جانے کے بعد ہمیں ایک ڈکار آئے گا جس سے ایک خوشب جاری ہوگی اور وہ خوشب مشک امبر سے بھی زیادہ بہتر ہوگی اس کے علاوہ ہم کبھی بڑھے نہیں ہوں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہم آئے ہیں تو یقین ان بچے سے لے کر جوان اور جوان سے یقین ان بڑھے ہوتے ہیں تو یہ قدرت کا قانون ہے لیکن جنت کے اندر ہم کبھی بڑھے نہیں ہوں گے اور پیارے آکر نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو لوگوں کی عمر ہوگی وہ قریب تیس یا پیتیس سال کی عمر ہوگی یعنی ہر کوئی جوان ہوگا ہر کوئی حسین ہوگا اور اتنا حسین ہوگا کہ جس کے بارے میں ہم غمان نہیں کر سکتے میرے پیارے مسلمان بھائیوں اس کے علاوہ جنت کے اندر کوئی حسد نہیں ہوگا کوئی چگلی نہیں کرے گا کوئی کسی سے نفرت نہیں کرے گا تو میرے پیارے دوستوں وہاں محبت ہی محبت ہوگی ہر کوئی یقین اللہ کے حمد و سنہ میں لگا ہوگا یہ ہے جنت کی خاصیت کہ جنت کے اندر کچھ ایسے چیزیں ہیں جو نہیں ہوں گی اور اس کے نہ ہونے سے یقین ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے اور یقین جنت کے اندر بے شمار نعمتیں ملیں گی لیکن ایک ایسی نعمت ایک ایسا انام مسلمانوں کو ملے گا روزے داروں کو ملے گا کہ وہ ساری نعمتیں اس کے آگے پھیکی پڑ جائیں گی یعنی اس پاک پروردگار کا یعنی اللہ کا دیدار ہوگا اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں آپ کو معلوم پڑ گیا کہ جنت کے اندر کیا ہوگا اور جنت کے اندر کیا چیز نہیں ہوگی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بات پسند آئی ہے تو آپ ہمیں کمیٹ کے بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس ویڈیو جنہا زیادہ ہو سکے گا اتنے زیادہ شیئر کر دیجئے گا اور گزارش کروں گا کہ اپنے ہماری یوٹیوب چین کو سبسکراب نہیں کریں چلوں گا سبسکراب کر لیجئے ساتھی ساتھ نوٹیفیکشن بیل دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکشن مل سکے چلے دوست میں پھر ملوں گا اپنے کیا لکھی ہے جب تک اللہ حافظ